السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ مرکز اہل سنت جامعہ رزبیہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن اور اطلاع آپ تک پہنچتی رہے ساتھی ساتھ اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں سامنے اب حضرت مولانا مفتی محمد قمر صاحب اصول الشاشی کا درس دیں گے آپ حضرات اس کو بغور سامات فرمائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلن شروط صحت القیاس خمسة ما قبل میں آپ نے قیاس کی تعریف قیاس کے حجت شرعیہ ہونے پر چار دلیلوں کو ملاحظہ کیا یہاں سے مسنف الرحمن قیاس کے صحیح ہونے کے شرائط کو ذکر فرماتے ہیں کیونکہ ہر قیاس حجت شرعیہ نہیں ہوتا ہے وہی قیاس حجت شرعیہ ہوگا جو ان پانچ شرائط پر مشتمل ہوگا فرماتے ہیں قیاس کے صحیح ہونے کی پانچ شرطیں قیاس کے صحیح ہونے کی پانچ شرطیں پہلی شرط یہ ہے کہ جو ہم قیاس کر رہے ہیں وہ قیاس نس کے مقابلے میں نہ نس کے مقابل نہ ہو دوسری شرط یہ ہے کہ قیاس احکام نس میں سے کسی حکم کو بدلنے والا نہ ہو یعنی کہ قیاس کے ذریعے سے جو حکم ثابت ہو رہا ہے یہ اس حکم اس حکم کے خلاف ہے جو حکم نس سے ثابت ہو رہا ہے تو اگر قیاس احکام نس میں سے کسی حکم کو بدلنے والا ہوگا مثلا نس کے ذریعے سے تو کوئی حکم مطلق ثابت ہوا لیکن قیاس کے ذریعے سے وہی حکم مقید طور پر ثابت ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں قیاس مقبول نہیں ہوگا تیسری شرط یہ ہے کہ وہ حکم جو اصل سے فرا کی جانے متعدی ہو رہا ہے تو معددہ ایسا حکم نہ ہو کہ جس کا معنی سمجھ میں نہ آتا ہو جس کا معنی سمجھ میں نہ آتا ہو یعنی جس حکم کو اصل سے ہم فرا کی جانے متعدی کر رہے ہیں تو وہ متعدی ہونے والا حکم خلاف عقل نہ ہو اس لیے کہ اگر متعدی ہونے والا حکم خلاف عقل لہذا اسی پر قیاس کرتے ہوئے ہم نے وہی حکم کسی اور کے لیے ثابت کر دیا تو یہ قیاس صحیح و درست نہیں ہوگا چوتھی شرط یہ ہے کہ کہ قیاس کے لیے علت کا ہونا ضروری ہے تو وہ علت حکم شرعی کے لیے تو واقع ہو حمر لغوی کے لیے واقع نہ ہو اس لیے کہ قیاس حجت شرعیہ بنتا ہے حجت لغویہ نہیں بنتا لہذا جو حکم اصل سے ہم فرا کے جانے متعدی کر رہے ہیں جس علت کی وجہ سے کر رہے ہیں وہ علت حکم شرعی کے لیے ہو حمر لغوی کے لیے نہ ہو پانچویں شرط یہ ہے کہ فرا منصوص علیہ نہ ہو یعنی کہ جس حکم کو ہم اصل سے فرا کے جانے متعدی کر کے لائے ہیں تو وہ فرا ایسی نہ ہو کہ جس پہ پہلے ہی سے نصب آرد ہو اس لیے اگر جناب والا فرا منصوص علیہ ہوئی تب ایسی صورت میں ہم نے اگر قیاس کیا تو وہ قیاس نص کے نص کے موافق ہوگا یا جناب والا نص کے مخالف ہوگا اگر وہ قیاس نص کے موافق ہوا تب ایسی صورت میں جناب والا جب نص موجود ہے تو قیاس کی وہ ضرورت ہی نہیں اور اگر وہ قیاس نص کے مخالف ہوا تب ایسی صورت میں قیاس کے جانب روجو ہی نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ قیاس کے جانب تو روجو اس وقت کیا جاتا ہے جبکہ اس کے اوپر کی کوئی بھی دلیل نہ ہو تو جو قیاس ان پانچ شرطوں پر مشتمل ہوگا وہی قیاس حجت شرعیہ بنے گا ہر قیاس حجت شرعیہ نہیں بنے گا ان پانچ شرائطوں کی اپنے اپنے جگہ پر مکمل تفصیل ماں مثال آپ ملاحظہ کریں گے یہاں پر آپ صرف ان پانچ شرطوں کو ذہن میں رکھیں کہ پہلی شرط یہ ہے کہ قیاس نس کے مقابل میں نہ ہو دوسری شرط یہ ہے کہ قیاس نس کے احکام میں سے کسی حکم کو بدلنے والا نہ ہو تیسری شرط یہ ہے کہ وہ حکم جو اصل سے فرا کے جانے متعدی ہو رہا ہے تو وہ متعدی ہونے والا حکم خلاف اقل نہ ہو چوتھی شرط یہ ہے کہ علت حکم شرعی کے لئے واقع ہو عمر لغوی کے لئے واقع نہ ہو پانچ میں شرط یہ ہے کہ فرا منسوس علیہ نہ ہو ان پانچوں کو مسنف الرحمہ مثالوں سے بحث فرمائیں گے ہمیں اپنے مقام پر ہر ایک کی تفصیلات ملاحظہ کریں دیکھیں شروع تو صحت القیاس خمسط ان قیاس کے صحیح ہونے کی پانچ شرطیں ہیں آحدوہ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ قیاس نس کے مقابلے میں نہ ہو دوسری شرط یہ ہے کہ وہ احکام نس میں سے کسی حکم کو بدلنے والا نہ ہو کسی حکم کی تغییر کو متضمن نہ ہو مطلب احکام نس میں سے کسی حکم کو بدلنے والا نہ ہو والثالث اللہ یکون المعدہ حکم اللہ یعقل مانا تیسری شرط یہ ہے کہ معدہ ایسا حکم نہ ہو جس کا مانا سمجھ میں نہ ہوتا ہو والرابع ان یقع تعلیل لحکم شرعی جن لا لعمر لغوی جن چوتی شرط یہ ہے کہ علت حکم شرعی کے لیے واقع ہو عمر اللغوی کے لیے واقع نہ ہو والخامس ان لا یکون الفرع منصوصا علیہ پاچ میں شرط یہ ہے کہ فراع منصوصا لینا ہو ومثال القیاس فی مقابلت النسی یہاں سے پہلے شرط کے مفقود ہونے کے مثال کو وہ اہم فرماتے ہیں فرماتے ہیں وہ قیاس جو نس کے مقابل میں ہو اس کی مثال یہ ہے حسن ابن زیاد سے روایت کیا گیا ہے ان سے نماز میں قہ قہے کے تعلق سے کسی نے سوال کیا اس انسان نے آپ سے عرض کیا بتائیے کہ نماز میں قہ قہ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں تو آپ نے فرمایا کہ قہ قہ لگانے سے نماز میں وضو ٹوٹ جاتا ہے تو سوال پوچھنے والے نے آپ سے کہا کہ اگر حالت نماز میں کسی پارسہ عورت پر کسی انسان نے اگر تحمت لگائی تو اس کے ذریعے سے بھی وضو ٹوٹ جانا چاہیے حالہ کے اس کے ذریعے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے باوجود اس کے کہ کسی پارسہ عورت پر تحمت لگانا یہ جناب والا نماز میں قہ قہے سے بڑھ کر کے گناہ ہے قہ قہا حالت نماز میں لگانا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ حالت نماز میں کسی پارسہ عورت پر تحمت لگانا ہے تو جب پارسہ عورت پر تحمت لگانے سے وضو نہیں ٹوٹ رہا ہے تو سائل نے کہا کہہ کہہ سے کس وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا جو کہہ کہا تحمت کے مقابل اتنا درجہ رکھتا ہے تو دیکھیں یہاں پہ جو سائل قیاس کر رہا ہے تو اس کا وہ قیاس جنس کے مقابل میں یعنی کہ اس نے حالت نماز میں تحمت لگانے پر قیاس کرتے ہوئے یہ حکم ثابت کرنے کی کوشش کی کہ حالت نماز میں قہ قہ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے تو قہ قہ کو اس نے قیاس کیا گیا پر حالت نماز میں تحمت لگانے پر تو یہ قیاس جناب والا کہا نس کے مقابل ہے کیوں اس لیے کہ حالت نماز میں قہ قہ لگانے سے وضو ٹوٹنے کا حکم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ملا ہے وہ فرمان کیا ہے وہ حدیث ہے جو ایک صحابی نابینہ تھے مسجد نبوی میں تشریف لا رہے تھے راستے میں گڑھا تھا اس گڑھے میں گر گئے اس کی آواز سننے کے بعد کچھ صحابہ کرام جو نماز پڑھ رہے تھے ان کی ہسنے کی آواز سرکار نے سنی سرکار نے سلام پھرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے قہ قہ لگایا وہ وضو کر کے پھر سے اپنی نماز ادا کریں تو اس حدیث پاک سے پتا چلتا ہے کہ حالت نماز میں قہ قہ لگانا یہ ناقض وضو ہے لیکن اس سائل کا قیاس یہ کہتا ہے کہ ناقض وضو نہ ہو لہذا یہ قیاس جو اس نے کیا ہے یہ کیا ہے نس کے مقابل میں ہے اور جو قیاس نس کے مقابل میں ہوتا ہے جناب والا وہ قیاس قابل قبول نہیں ہوتا ہے اس لیے اس کا یہ قیاس کرنا کہ حالت نماز میں قیقہ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے قائے پر قیاس کرتے ہوئے حالت نماز میں پارسہ عورت پر تحمت لگاتے ہوئے کہ جس طریقے سے حالت نماز میں پارسہ عورت پر تحمت لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے اسی طریقے سے وہ کہتا ہے نماز میں قیقہ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا لہذا اس کا یہ قیاس کے نس کے مقابل میں ہے اور جو قیاس نس کے مقابل میں ہوتا ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتا ہے وَمِثَالُ الْقَيَاسِ فِي مُقَابلَةِ النَّسِّ اس قیاس کے مثال جو نس کے مقابل میں ہو وہ ہے حقیہ ان الحسن بن زیاد کہ بیان کیا گیا حسن بن زیاد سے سوئل عن القحقہاتی فِي الصلاة کے حالت نماز میں قیقہ ایک تعلق سے سوال کیا گیا فقالت انہوں نے کہا انتقذت التحارت بہا قیقہ کے ذریعے سے وضو ٹوٹ جائے گا قال السائل اتسائل نے کہا لو قضف محسنتا فِي الصلاة اگر کسی انسان نے حالت نماز میں کسی پارسہ عورت پر تحمت لگا دی لا ينتقذو به الوضو تو اس کے ذریعے سے تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے مَعَا أَنَّا قَذْفَ الْمُحسنتِ أَعْزَمُ جِنَایَةً بَوْجُودِ اس کے کہ پارسہ عورت پر تحمت لگانا یہ نماز میں قیقہ لگانے سے زیادہ بڑا گناہ ہے فَكَيْفَ يَنْتَقذُو بِالْقَحْقَحَتِ تو پھر کس طریقے سے قیقہ ہے اس سے وضو ٹوٹ جائے گا وَحِيَدُونَهُ جو کے تحمت کے مقابل کے کم درجہ رکھتا ہے فَهَذَا قَيَاسٌ فِي مُقَابلَةً نَسِّ تو یہ سائل کا ایسا قیاس ہے جو نس کے مقابل میں ہیں اور یہاں پر نس کیا ہے وہ حدیث العرابی اللَّذِي فِي عَيْنِهِ سُوْن وہ حدیث عرابی ہے جن کی آنکھ میں کچھ تھا یعنی کہ جو نابینہ تھے اور وہ گڑے میں گر گئے تھے جن کی آواز کے سبب کچھ صحابہ اکرام کی حالت تھے نماز میں حسین نکل گئی جو قہ قہ کے طور پر تھی تو سرکار نے سلام پھیرنے کے بعد فرمایا تھا کہ چنوں نے قہ قہ لگایا ان کا وضوح ٹوٹ گیا وہ وضوح کر کے پھر سے نماز ادا کرے وَكَذَلِكَ اِذَا قُلْنَ جَازَ حَجُّ الْمَرْعَطِ مَعَ الْمَحْرَمِ فَيَجُوزُ مَعَ الْأَمِيْنَاتِ دوسری مثال یہاں سے بے شک فرماتے ہیں اس قیاس کی جو قیاس کہا ہے نس کے مقابل مسئلہ یہ ہے کہ عورت کو محرم کے ساتھ حج کرنے کی کیا اجازت ہے کہ عورت محرم کے ساتھ حج کر سکتی ہے اسی پر قیاس کرتے ہوئے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے عورت کے لیے محرم کے ساتھ حج کرنا جائز ہے اسی طریقے سے عورت کے لیے امینہ عورتوں کے ساتھ بھی حج کرنا جائز ہے کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ محرم کے ساتھ حج کرنے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ فتنے کا ہاں پر اندیشہ نہیں ہے فتنے سے کیا ہے امن ہے تو فرماتے ہیں تو یہی فتنے سے امن امینہ عورتوں کے ذریعے بھی ہے لہذا امینہ عورتوں کے ساتھ بھی عورت کو حج کے لیے جانا جائز ہونا چاہیے جس طریقے سے محرم کے ساتھ عورت کو حج کے لیے جانا جائز ہے فرماتے ہیں مصنف علی الرحمہ یہ ایسا قیاس ہے جو نس کے مقابل ہیں اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سرکار ارشاد فرماتے ہیں کسی عورت کے لیے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے جائز نہیں ہے کہ وہ تین دن اور تین رات سے زیادہ سفر کرے مگر اس کے ساتھ اس کا باپ ہو یا اس کا شوہر ہو یا اس کا قریبی رشتے دار ہو اس حدیث پاک سے ہم کو پتا چلتا ہے کہ عورت کے لیے صرف اپنے باپ اپنے شوہر اور قریبی رشتے دار کے ساتھ ہی تین دن سے زیادہ کا سفر کرنا جائز ہے اس کے ان تین حضرات کے علاوہ کسی کے بھی ساتھ سفر کرنا جائز نہیں ہے لیکن ما قبل کا قیاس یہ کہتا ہے کہ امینہ عورتوں کے ساتھ حج کے نئے جانا جائز ہو تو جناب والا وہ قیاس ایسا قیاس ہے جو اس نس کے کیا مقابل ہے اور جو قیاس نس کے مقابل ہوتا ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتا ہے اس لیے جناب والا یہ قیاس قابل قبول نہیں ہوگا کہ امینات کے ساتھ عورت کا حج پر جانا جائز ہو فرماتے ہیں وقدالی قیدہ کلنا اسی طریقے سے جب ہم نے کہا جازہ حج المرأت عورت کا حج کرنا جائز ہے مال محرم محرم کے ساتھ فیجوز مال امینات تو جائز ہوگا امینات کے ساتھ بھی کہانہ آدھا قیاسن بمقابلت النس تو یہ ایسا قیاس ہے جو نس کے مقابل ہیں اور نس کیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کسی عورت کے لئے جائز نہیں ہے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لگتی ہے انتو سافرہ فوق صلاح سے تحجہ میں وہ تین دن یا تین راست سے زیادہ سفر کرے مگر یہ کہ اس کے ساتھ اس کا باپ ہوں اوزو جوہ جا اس کا شوہر اوزو رحم محرم منہ یا قریبی رشتدار ہوں انہی تین حضرات کے ساتھ وہ تین دن سے زیادہ کا سفر کر سکتی ہے ان تین قسم کے حضرات کے علاوہ کسی کے بھی ساتھ سفر کرنا اسے جائز نہیں ہے چاہے وہ امینہ ہو چاہے غیر امینہ ہو یہ دونوں مثالیں آپ کی وہ تھی اس قیاس کی تھی جو نس کے مقابل میں تھا اور جو قیاس نس کے مقابل ہو وہ قابل قبول نہیں ہوتا اس نے یہ قیاس قابل قبول نہیں ہے السلام علیکم